ہلو فرنڈز کیا آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار اکیس میں سیونٹین دسمبر کو ریلیز ہونے والی مارول سٹوڈیو کی مچ اویٹڈ مووی سپائیڈر مین 3 میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین سپائیڈر مین ہوں گے اور تینوں کے تینوں آپس میں بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے جی ہاں فرنڈ اگر آپ بھی مارول کی موویز کے فین ہیں اور سپر ہیروز میں سپائیڈر مین کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں سپائیڈر مین 3 2021 کو لے کر اس کی ساری اپ ڈیٹس دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے پچھلے دو سپائیڈر مین بھی اس مووی میں کاسٹ کیے گئے ہیں تو دیری کے ابھی نا آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دن پہلے مارول سٹوڈیو نے 27 سے زیادہ موویز کی اوفیشل انونسمنٹ کی تھی ان کے لوگوز رویل کیے تھے کہ ہم 2021 سے لے کر 2023 تک کون سی موویز کو ریلیز کریں گے ان میں نہ صرف تھور فور اینٹ مین کے علاوہ سپائیڈر مین کی مووی بھی تھی اور اس کو لے کر اپ ڈیٹ دی گئی کہ آپ کو سپائیڈر مین فرنچائز جب سے سٹارٹ ہوئی یعنی کہ 2002 میں جب اس کا پہلا پارٹ آیا تھا تب اس میں سپائیڈر مین کا کردار نبایا تھا ٹوبے مہگیر نے اور وہی ہمیں دوبارہ سے دیکھنے کو ملنے والے ہیں سپائیڈر مین 3 مووی میں جو کہ ٹوم ہالینڈ کی مووی ہے اور صرف یہی نہیں اس میں ایک بڑا سرپرائز یہ بھی دیا گیا ہے کہ دی امیزنگ سپائیڈر مین فرنچائز میں سپائیڈر کا کردار نبایا تھا انڈریو گارفیلڈ نے اور اب ہمیں وہ دیکھنے کو ملیں گے باقی دونوں سپائیڈر کے ساتھ بھی سپائیڈر مین 3 مووی میں جو 2021 میں ریلیس کی جا رہی ہے یعنی کہ شارٹ کر کے بتایا جائے تو ٹوم ہالینڈ، انڈریو گارفیلڈ اور ٹوبے مہگیر ان سب کو آپ دیکھیں گے ایک مووی میں اور وہ ہوگی سپائیڈر مین 3 جسے 2021 میں ریلیس کیا جائے گا 17 دسمبر کو اور جس طرح کے تین سپر ہیرو ایک ساتھ ہوں گے تو ویلن بھی بہت سارے کاسٹ کیے جائیں گے آپ کو پہلے پارٹس کے سبھی ویلن اس مووی میں دیکھنے کو ملیں گے تو اس طرح سپائیڈر مین نہ صرف آپس میں بلکہ دشمن کے ساتھ بھی لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے کافی بڑیہ سٹوری رہنے والی ہے اور زنڈایا جنہوں نے ٹام ہالنڈ کے ساتھ پچھلی دو موویز میں کردار نبایا ہے ان کی لوو انٹرسٹ کا سپائیڈر مین 3 میں بھی وہ ہوں گی اور آپ جانتے ہیں کہ بہارت بر میں سپائیڈر مین کا بہت کریز ہے سپائیڈر مین فار فرام ہوم اور ہوم کمنگ ان دونوں کو بہت اچھا رسپونس ملا تھا ہندی ورین میں بھی جبکہ اب سپائیڈر مین ہندی تیلگو تامیل ملیالم اور انگلیش ان سبھی باشاؤں میں ریلیز کی جائے گی 2D اور 3D فارمیڈ میں بھی اور کریسمس کا برپور فائدہ اٹھائے گی مارول کی جتنی موویز بھی بھارت میں ریلیز کی جاتی ہیں ان سب کو بہت اچھا رسپونس ملتا ہے اوینجرز نے تو سبھی ریکارٹ توڑ ڈالے تھے کیونکہ اوینجرز اینڈ گیم نہ صرف دنیا بھر کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی مووی ہے بلکہ بھارت میں بھی ہالی ووڈ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی مووی کے ساتھ ساتھ 2019 میں 300 کروڑ کا کلپ پار کرنے والی مووی میں بھی اپنا نام رکھوا چکی ہے تو دوستو سپائیڈر مین 3 میں آپ کو تینوں سپائیڈرز کو دیکھنا کیسا لگے گا اور آپ کتنا ایکسائٹیڈ ہیں اس مووی کے لیے نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے اپ ڈیٹس کے لیے مووی کا آنڈر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں سبھی موویز کا باکس آفیس کلیکشن ہر دن کے آغاز سے تھینکی